بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم دوستو اسلام علیکم آج میری ویڈیو کا موضوع ہے کبوتروں کی طاقت اور فٹنس کے لیے ویٹامن کبوتروں کی طاقت اور فٹنس کے لیے کبوتر ہمیشہ اپنی طاقت اور فٹنس سے ہی اڑتا ہے کبوتر جو طاقت اور فٹنس میں ہوگا وہ ہی زیادہ پروات کرے گا تو میرے بھائیو آج میں آپ کو کبوتروں کی طاقت اور فٹنس کے بارے میں ایک فری کا فارمولا جو ہے نا وہ بتانے لگا ہوں فری کے ویٹامن آپ بڑے بڑے قیمتی جو ہے نا ایمپورٹڈ ویٹامن اور جو ویٹاسول پاکستان کے جو مرگیوں والے ویٹاسول اور ڈچے ویٹامن اور جو ایمپورٹڈ یہ استعمال کرتے ہیں کبوتروں کے لیے تو آج آپ کو میں ایک کبوتروں کی طاقت اور فٹنس کے لیے جو ہے نا ایک بہت ہی اچھی ویڈیو جو ہے نا آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں جو بہت ہی بہترین ایک پاکستان کا ڈاکٹر پودا ہے اس کے بارے میں جس سے آپ کے کبوتروں کو فری کے ویٹامن ملیں گے اور کبوتروں کو بڑی طاقت آئے گی اور بریڈنگ بھی بڑی اچھی کریں گے بماریوں سے بھی مفہوض رہیں گے بچوں کی پلوائی بھی اچھی ہو گئی اور آپ کے کبوتر بڑے ایکٹیو رہیں گے تو وہ فری کے ویٹامن جو ہے نا وہ پاکستان کا ایک مشہور و مروح پودا ہے اس کو کہتے ہیں پاکستان کا ڈاکٹر پودا تو اس کا نام ہے میرے بھائی سوہانجنا انگلیش میں اس کو کہتے ہیں مورنگا مرنگا سوہانجنا پاکستان کا ڈاکٹر پودا ہے یہ ساڑھے تین سو بماریوں پر کام کرتا ہے تو یہ ایک الگ موضوع ہے یہ پھر کبھی ویڈیو لمبی ہو جائے گی تو یہ پاکستان کا جنوبی پنجاب کی طرف جو ہے نا یہ بکسرت پایا جاتا ہے تو یہ سوہانجنے کا پودا جو ہے نا اس کی جو درہت کے نیچے جو جڑے ہوتی ہیں اس کے ساتھ جو بولیاں ہوتی ہیں نا بولیاں نکلتی ہیں وہ بولیوں کا آچار ڈالا جاتا ہے آج میں کے لیے اور جو اس کے پھول لگتے ہیں اس کے اوپر ان کا سالن بھی پکایا جاتا ہے لیکن ہمیں جو کبوتروں کے لیے چاہیے وہ پتے چاہیے جو پتے ہیں یہ میں آپ کو میرے پاس سوکے ہوئے پتے ہیں یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں تو میرے بھائی یہ ہے سوہانجنے کے پتے مورنگا تو آپ نے یہ پتے لینے ہیں جو آپ ان پتوں کو جس طرح یہ دیکھیں میں نے سائے کے اندر خوشک کیے ہیں یہ دیکھیں تو آپ نے ان کو سائے کے اندر جو ہے نا یہ خوشک کر لینے پتوں کو تو یہ جو اس کے ساتھ جو ڈنڈیاں ہیں ان کو لیدہ کر دینے ہیں پتے اتار کے آپ کسی چٹائی پر یہاں کپڑے کے اندر کسی کمرے کے سائے دار جگہ میں کوئی کپڑا بچھا کے یہاں کوئی چٹائی بچھا کے اس کے اوپر یہ پتے جو اتار کے نا تو آپ یہ بڑی جلدی خوشک ہوتے ہیں یہ اکمت کی روح سے یہ درجہ سوم میں گرم اور خوشک درجہ سوم میں گرم بھی ہیں اور درجہ سوم میں خوشک بھی ہیں یہ بڑی جلدی خوشک ہوتے ہیں سائے میں تو جب یہ سائے میں یا دور میں آپ نے ان کو خوشک نہیں کرنا سائے میں جب یہ تین چار دن میں بڑی جلدی خوشک ہوتے ہیں آپ ان کو خوشک کر کے تو آپ ہامندستہ لیں لوہے کا ہامندستہ اس میں ان کو اچھی طرح سے کوٹ لیں اچھی طرح کوٹ کے ان کو بریق کر لیں تو بریق کر کے تو ان کو آپ کسی بوتل میں کسی برطن میں اس طرح یہ دیکھیں میں نے ہوت بنائی ہے یہ آپ اس کو کسی بوتل میں یا برطن میں فوت کار لیں تو کبوتروں کو دینے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ہفتے میں دو دفعہ آپ نے یہ دینے ہیں صرف ہر تین چار دن بعد یہ نا آپ نے پانی دینا ہے ان کا بنا کے کبوتروں کو جب دانہ ڈالنا ہے نا تو اس کا پانی آپ نے ہے تو پانی بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ آپ نے یہ پچاس کبوتروں کے لیے میں آپ کو بتانے لگا ہوں آپ نے یہ یہ کھانے والا چمچ ہے بڑا چمچ یہ اتنا آپ نے ایک چمچ یہ پاورڈر جو ہے نا سوہانجنے کا مرنگا کا یہ ایک چمچ پاورڈر جو ہے نا آپ نے لینا ہے اس طرح یہ دیکھیں بری کار لینے ہیں پیس کے سائے میں پتے اور ایک چمچ آپ نے لینا ہے اور ایک گلاس اس طرح کچھا برطن ہو یا کوئی بھی اس طرح آپ نے لینا ہے ایک گلاس پانی اور اس کے اندر آپ نے یہ اس طرح میرے بھائیس کو ڈال کے اس کو حل کر دینا آپ نے تو اس کے اندر بڑی طاقت ہے ان پتوں کے اندر سارے ویٹامن ہیں اس کے اندر فلاد ہے اس کے اندر ویٹامن اے ڈی سی مگنیشیم پروٹین ہر چیز اس کے اندر جو ہے نا طاقت والی اللہ پاک نے نا اس پتوں کے اندر جو ہے نا بڑے بہترین ویٹامن ہے یہ پدر تھی تو آپ نے یہ ایک چمچ ایک گلاس کے اندر اس طرح مکس کرنا ہے آپ نے پانی کے اندر رات کو اس طرح رات کو آپ نے بھگو کے نا تو آپ نے یہ اس طرح گلاس کے اندر ایک چمچ ڈال کے ان کو بھگو دینا یہ پتوں کو ان کو جو پیسے ہوئے یہ پاورڈر کیا ہوا ہے تو صبح آپ نے کوئی بریق مل مل کا کپڑا یا یہ چاہے چھاننے والی چھاننی نہیں ہے پونی ہے اس کے ساتھ اس کو چھان پون کر لیں اور جو آپ نے جب کبوتروں کو دانہ ڈال لیں تو جتنا پانی آپ پچاس کبوتروں کے لیے یہ ایک کافی ہے گلاس تو اس کو آپ نے صبح رات کو بگونا ہے ایک چمچ ایک گلاس میں صبح اس کو آپ نے پون لینا پانی کو تو جب آپ نے کبوتروں کو دانہ ڈالنا تو جو پانی آپ ڈالتے ہیں کبوتروں کو دو لیٹر یا تین لیٹر اس میں یہ مکس کر لینا پانی تو جب کبوتر دانہ کھائیں گے تو یہ پانی پیئیں گے ہفتے میں دو دفعہ تو کبوتروں میں بڑی پاور آئے گی طاقت آئے گی فٹنس آپ کے کبوتر بڑے سمارٹ رہیں گے پرواز بھی زیادہ کریں گے اور ایپٹی بھی رہیں گے اور بہترین آپ کے کبوتر بماری بھی نہیں آئے گی اس میں بہت سارے فیڈے ہیں اس کے یہ جو سہانجنہ ہیں وہ بھی آپ نے رکھ لینی ہیں یہ دیکھیں یہ ہیں ڈنڈیاں یہ سہانجنے کی ڈنڈیاں ہیں یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں تو یہ بھی آپ نے پھینک نہیں رکھ لینی ہیں جو آپ کے بریدر کبوتر ہیں جوڑوں والے کبوتر ہیں ان کے جو کیج کے اندر رکھ دیں وہ اپنے خانوں کے اندر گونسلوں کے اندر رکھ لیں گے یہ بڑی اچھی چیز ہے اس سے جو بچے جو انڈے دیں گے ان کے اوپر بچے نکلیں گے تو بچے آپ کے بڑے تاندرست پلیں گے ان کو بچوں کو بماری نہیں کوئی لگے گی تو یہ ان کی جو تنکے ہیں جو ڈنڈیاں یہ بڑی کار آمد ہے یہ اپنے گیج کے اندر کبوتروں کے آگے رکھیں یہ اپنے گونسلوں میں رکھ لیں گے اور ان کے اوپر انڈے رہیں گے تو بچے بڑے تاندرست رہیں گے بمار نہیں ہوں گے اس کے اوپر جو بچے نکلیں گے تو یہ پانی تو یہ جو ہے آپ نے ان کو کبوتروں کو دو مرتبہ جو آپ دانہ ڈالیں آپ تو یہ پانی دو تین لیٹر جتنا پانی آپ کے کبوتر پیتے ہیں اس میں یہ مکس کر دیں اور کبوتروں کو یہ پانی پلائیں تو کبوتر آپ کے انشاءاللہ بڑے تاندرست اور فٹ رہیں گے ایکٹیو رہیں گے اور ان میں فٹنس آئے گی طاقت آئے گی اور طاقت فٹنس سے پرواز بھی زیادہ کریں گے تو اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے بھائی شیئر کریں سبسکرائب کریں لائک کریں آپ کی دعاوں کا طلبگار ملکس کلین خدا حافظ